جو ناظرین بریک کے بعد آپ کا دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے تمام تر اٹھورٹریز سے تو بات کیے لیکن بہت 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 ضروری ہے کہ ان لوگوں سے بھی بات کی جائے جن کے یہاں پر گھر گی رہے ہیں جن کے یہاں پر دکانیں گی رہی ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیوں اس طرح کی اللیگل زمین کے اوپر بقول لڈی اے کہ یہ مافیا گروپ ہے یہاں پر جو کنسٹرکشن ہے اس کو گرایا جا رہا ہے تو کیوں انہوں نے اس طرح کی لینڈ جو ہیں وہ خریدے ہیں یا کیوں اس طرح کی لینڈ کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے یہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ڈاکومیٹس بھی دکھا رہے ہیں کافی بزرگ بھی ہیں جن میں اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنے پوری زندگی کی جمع پونجی یہاں پر وقت کی ہے یہاں سے بات کرنا شروع کرتا انکل کب خریدی تھی یہ زمین بیٹی سے بات کریں جی کب خریدی تھی آپ نے جگہ خریدی قصے تھی کون سا ایسا ڈیلر تھا جس کا وہ پائپوں کا کام نہیں ہے ان مولیم کا ہم نے اسے خرید دی ہے آج آپ نے ان سے کوئی گلا کی ہے آج آپ نے جا کے ان سے بات کی ہے وہ بھی ہے ان کا بھی سارا ٹوٹ ہو رہی ہے وہ مالک بھی یہاں پہ ہے نظر نہیں ابھی آرہا اصل میں یہ ہوتا ایسے ہے کہ الڈی عملے کے ساتھ سازباز کر کے بقاعدہ طور پر اس کی ریجسٹرییاں تیار کی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے اصل میں نے یہ عام کونسپٹ اپنی شہریوں میں دیکھا ہے کہ اس لینڈ کے اوپر انویسٹ کر لیتے ہیں جو اللیگل ہو جس کے اوپر کسی نے کبھی کوئی قبضہ جو ہے وہ ڈیکلیئر نہ کیا ہو تاکہ ہو گئی تو چاندی ہو گئی نہیں ہوا تو چلیں تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا اصل میں ایسے ہے کہ ہم لوگ شوٹی کی بجائے نہ ہم چانس کی اوپر کھیلنا شروع کر دی اگر یہاں پہ ہمیں نہ اٹھایا گیا تو پھر الٹی میٹلی وہ جو جگہ انیس بیس لاکھ میں لی ہے وہ تو ایک کروڑ کی جگہ کی اوپر کابض ہے نا کسی بھی جگہ پر آپ کے پروگرام کے وساطت سے پورے لاہور کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر اب اگر آپ نے کو پروپٹی کی خریدو فروخت کرنی ہے تو اس کا جو اینو سی ہے وہ الڈی اے سے لازمی چیک کریں اور اگر الڈی اے ہی آپ کو اینو سی دے دے اور الڈی اے ہی اس طرح کی غیر قانونی حرکت میں ملوث ہو تو بندہ کہاں چاہے دیکھیں جو اگر الڈی اے کا اینو سی ہے تو پھر الٹی میٹلی اس میں پارٹی تو الڈی اے نا پھر الڈی اے کو ان کا جو گریوینس ہے اس کو حل کرنا پڑے گا اب یہ جس طرح یہ خاتون بات کر رہی ہیں کہ میں نے وہ پائپوں والے سے لی اس نے آگے کسی سے لے ہوگی ایک چین چل رہی ہے تو اس میں الٹی میٹلی جو الڈی اے ہے وہ تو کسی بھی جگہ پر پارٹی نہ بن سکا تو ان کے دکھوں کا مدعوہ کون بنے گا پھر تو یہ اسی طرح بندے ہی ڈھونڈتے رہیں گے اور ان کو ان کا پلوٹ نہیں مل سکیں گے اچھا ناظرین یہاں پر جو لوگ ہیں اپنے کاغذات لے کر کھڑے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ان کا موقفی پرگرام میں شامل کرنا بہت ضروری ہے انکل یہاں پر کچھ کہہ رہے ہیں انکل کیا کہہ رہے ہیں ہماری اپنی ارڈیسٹری کروائی ہے ہماری اپنی ارڈیسٹری کروائی ہے اگر وہ ریجنل نہیں ہے تو پھر ہم جگہ نہیں لیتے ہم نے پٹوار خانے گئے ہیں خاتہ نکلوایا ہے میں خود گئی ہوں میں نے خود خاتہ نکلوایا خاتہ نکلوایا کے مالک ساتھ بیٹھا ہوا ہے ہم لوگوں کی ساری عمر کی کمائی ہے تو میں ایسے تو نہیں نہ جانے دیں گے یاد ہو میں وارننگ کرتے ہیں ہم اس وارننگ پر نہ اترتے پتہ نہ کرتے ہیں اپنا لیگل ان لیگل جو بھی تھا ہم نہ کرواتے تو میں پھر کہتے ہیں کر رہے ہیں یہ اخبار ہے اور اس کے اوپر آپ کا جو نمبر تھا پلوٹ کا وہ شامل وہ نہیں شامل اس کے اوپر کیوں آپریشن کیا گیا وہ کہہ رہے یہ نقشے کے بغیر ہے میں نقشے کے لیے میں گئے ہوں یہ میرے سارے کاغذ ہیں میرے پاس ہر طرح کے پٹوار خانے کے زیلہ کے چاری میں نے ہر طرح کی ثبوت دی ہیں وہ کہہ رہے آپ ایک نال کی ریجسٹری لے کے ہم آپ کا نقشہ پاس کریں گے آپ نے کتنا انویسٹ کیا آج زمین میں میرا تقریباً اس ٹائم میں یہ سات سالو کے لیے ہوئے تقریباً میں نے پنتالیس ہزار کا لیا تھا پنتالیس ہزار پنتالیس لاکھ پنتالیس لاکھ کا لیا تھا کتنے مرلے بارہ مرلے بارہ مرلے پہ انتالیس لاکھ میں لیا تھے کیا بنایا اس کے اوپر گھر کچھ بھی نے گھر بھی بنایا تھا میں نے یہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنایا تھے دارہ سا پس وہ یوں نے گرا دی اچھا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی پرمننٹ کسی نے کچھ بنایا نہیں تھا کنسٹرکشن نہیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ وہ جس طرح وہ صاحب ابھی کلیم کر رہے ہیں کہ میں نقشے کے لیے گیا اور ابھی جو آپ نے کمرے بنایا تھے یہاں پر کیا اس کا کوئی نقشہ پاس کروایا تھا نہیں نقشہ نہیں گیا اب دیکھیں کہ آلٹی میٹلی آپ کسی بھی جگہ پر کوئی اینٹ لگاتے ہیں بغیر نقشے کے تو کیا وہ غیر قانونی ہے ملکل ہے جی اس کے لیے گناہ کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کیے جاتے ہیں اب میں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ ارازی ہے اور آپ نے یہ خریدی ہوئی ہے اور کیونکہ ابھی تک تو الڈی اے کی جانب سے اس کے اوپر کوئی اپنے آپ کے کنٹینر نہیں لگائے گے آپ لازمی الڈی اے کے دفتر میں رجوع کریں وہاں پر جا کر اگر آپ ایک پانچ سے سات لوگ چلے جائیں گے تو ہو سکتا آپ کی اوپر کمیشن بنا دیا جائے اور وہ بونافائٹ کمیشن آپ کے مسئلے سن کے تو آپ کے پلوٹ آپ کو واپس ذلوا دے یا اس کا آلٹرنیٹ دے دے ادروائز جو اس سلسلے میں الڈی اے کی جانب سے جو اشتہار نکالا گیا اور جو ان کا اسٹیٹ منیجمنٹ کہتا ہے اس کے مطابق یہ مبینہ طور پر یہاں پر قبضہ کیا گیا ہے اور اسی قبضے کو وہ واگزار کروانے کے لئے آپریشن کر رہے ہیں تو الڈی اے اپنے جو کاغذات ہیں ان کے مطابق قبضہ مافیہ کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ جگہ ان کی ہے تو ابھی ان کو چاہیے کہ الڈی اے دفتر سے رجوع کریں وہاں پر جا کر اپنے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کریں اور اس کے اوپر وہ جو ڈی جی صاحب ہیں ان سے درخواست کریں کہ کمیشن بنا دیا جائے یا ان کے پلوٹ دلوائے جائے اور شنوائی ہوگی الٹی میٹلی شنوائی ہوگی اب تبدیلی آگی ہے اس تبدیلی میں بھی شنوائی نہیں ہوگی تو کب ہوگی امید ہے آپ کو امید ہے امید ہے آپ کو نہیں ہمیں امید نہیں اگر دیکھیں نا آپ کی بات ہے آپ قانون زیادہ جانتے ہیں ہم لوگ اتنا نہیں جانتے اگر یہ فرد نکلوانا غلط ہے تو ریجسٹری بعد میں ہوتی ہے پھر انتقال ہوتی ہے اگر یہ کام دو نمبر تھا تو آپ پہلے انتقال بند کروائیں کام ہوتا ہے تو آپ ٹرانسفر بند کرواتے ہیں اور نہیں کرواتے نہیں نہیں میں آپ کو بات بتاتے میں کوئی الڈی اے کا ملازم نہیں ہوں میں جنرلسٹ ہوں میں تو صرف آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ ہمارے پاس اپنے دکھ لے کر آئے ہیں نہیں ہے اچھے طریقے سے الڈی اے کی افسران دیں گے جو جن کا یہ ایریہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈائریکٹر اسٹیٹ منیجمنٹ ون کا یہ ایریہ ہے خورم یکوب ان کا نام ہے آپ کو یہاں پر یہ ساری باتیں بتانے کی بجائے آپ کو ان کو بھی بتانے چاہیے ہم کریں گے اس بات پر لازمی الڈی اے کے دفتر میں رجوع کریں کسی جگہ پہ سٹام ہے کسی جگہ پہ ریجسٹری ہے کسی جگہ پہ ٹرانسفر ہے ٹھیک ہے یا تو حکومت اگر تبدیلی آئی ہے تو سب کے لیے ایک جیسے رول ہونے چاہیے یہ وہ تبدیلی ہے جو گھر دینے کی بجائے گھر ہمارے کھینچ رہی ہے یہ کہتے تھے گھر دیں گے ایک کروڑ گھر دیں گے ہمارے گریبوں کے گھر کھینچ ہے پتہ نہیں یہی کھینچ کے ہمارے لوگوں کو دیں گے کی کمائی کال اوٹ رہے ہیں یہ غلط ہے کل کو یہی گھر دیں گے ہمارے سے کھینچ کے یہی گار عمران خان دے گا اسی کا وعدہ کیا تھا تبدیلی کے نام پر کہ گھر کے کھینچ کے اور لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی بات ہے تو بیٹھ کے کریں پہلے وارننگ کریدار کو نکالتی ہے نا اسے وارننگ دیتے ہیں کہ بھائی ایک مہین ایک ٹیم نہیں نکلتا تو اس کا سمان پھاہت بھیگتی ہے مگر ہمیں کوئی وارننگ نہیں دیتی آپ لازمی ال ڈی اے کے دفتر میں جائیں اپنا جا کے مسئلہ بتائیں ان کو تیل چھڑکی آگے کسی نہ کسی چیز کا پیچنٹ ہے میں شکر پیچنٹ ہوں اسے بات کرنے مشکل ہو رہی ہے اتنا بڑا صدمہ کیسے برداش ہوگا بہت غلط کیا ہی لوگوں نے ایک ٹیمٹ لگائے پہلہ اس سے صدباب اب یہی نکلا آئے کہ جو لوگ پیسے یہاں پر انویسٹ کر چکے ہیں ال ڈی اے کے مطابق یہ غیر قانونی جگہ تھی جس کے اوپر ایسا مافیا سرگرم تھا جو کہ پیسے لے کر اور یہ لینڈ بیچ رہا تھا اور ایک اس کا کوئی امیدوار نہیں یہ سلسلہ یہ کڑیاں دور دور تک جا رہی ہیں دور دور تک مل رہی ہیں کسی نے کسی سے اور آگے سے اس نے کسی اور سے اور اس نے کسی اور سے یہ زمین خریدی ہے نتیجہ کیا نکلا یہ گرینڈ آپریشن بلکل ایسے یہ مدیہ الٹی میلٹی تو الٹی کی جانب سے یہی سٹانس اختیار کیا گیا جس کی بنا پر یہ ایک وار اشتہار بھی دیا گیا ناظرین آج کا جو یہ گرینڈ آپریشن ہے یہ بہت بڑا میسیج ہے نہ صرف شہر لاہور کے لیے بلکے اہلیان پاکستان کے لیے کہ جب انہوں نے کوئی زمین خرید نہیں ہے تو کن کن چیزوں کو مدرز رکھنا ہے اپنے پروگرام کے اکستام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں ذہن سے ہم ماہرانہ رائے لیں گے ان کے لیے جو کہ لینڈ پرچیس کرنا چاہتے ہیں اور بالخصوص یہاں پہ ایک اور بات میں شامل یہ کرنا چاہوں گے اب شہری کیا کریں اہلیان پاکستان کیا کریں مدیہ اس میں سب سے پہلی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ یہ جو جس چیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹام ہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ریجسٹری ہے ایک چیز پورے لاہور کو کلیر کر لینی چاہیے کہ یہ صرف ال ڈی اے کنٹرول لے رہی ہے اب لاہور میں کسی بھی جگہ پر کوئی جگہ آنی ہے کوئی جگہ جانی ہے کسی کی ٹرانسفر ہونی ہے تو وہ صرف ال ڈی اے نے ہی کرنی ہے اور ال ڈی اے ہی اسی چیز کا مجاز ہے اگر کسی بھی جگہ پر کوئی سرکاری کوئی بھی ارازی خریدنی ہے تو سب سے پہلے ال ڈی اے کا اللہور میں لیٹر چیک کرنا چاہیے پوزیشن لیٹر چیک کرنا چاہیے اور ال ڈی اے کا این او سی ہو جب تک آپ کے پاس ال ڈی اے کے یہ تین ڈاکومنٹس نہیں ہونے چاہیے لاہور میں کسی بھی جگہ پر پرچیزنگ نہ کی جائے ادروائز پھر کو کل کل کو یہی بات ہوگی کہ پچاس لاکھ کی زمین خریدی تھی چالیس لاکھ کی خریدی تھی اور زین یہ پچاس لاکھ ایسے نہیں آ جاتے پورے جمع پونجی ہوتی ہے زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے کتنی مرتبہ سوچنا چاہیے اپنے آپ کے جو پچاس لاکھ ہیں اس کو ایک زمین کے اوپر انویس کرنے الٹی میٹلی آپ نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگائی اور پھر پاکستان میں ریال سٹیٹ کے لیوہ انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس کوئی اور مواقع موجود نہیں ہے دیگر ممالک میں تو چلو کمپنیز میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں یہاں پر تو ہمارے پاس صرف ریال سٹیٹ ہے تو اگر آپ نے ریال سٹیٹ میں اس قدر پیسے انویسٹ کرنے پچاس لاکھ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے تو آپ کو لازمی جو الڈی اے کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے اور اگر کسی بھی جگہ پر کوئی ابہام آتا ہے ان ڈاکومنٹس کو پورا کرنے میں تو کتہ ہی طور پر رازی نہ لیں تاکہ کل کلان پھر اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہو کل کلان آپریشن ہو تو پھر اس چیز کی اوپر ڈیبیٹ نہ ہو کہ ہم نے تو فلانے بندے سے لی تھی ہم نے تو فلانے بندے سے لی تھی آخر میں یہ بھی بتاتی چلیے کہ اب یہ جو آپریشن ہے کہاں کہاں تک جائے گا کتنے دن میں یہ لگیں گے اور لاہور آخری جو مرحلہ ہوگا آپریشن کے بعد لاہور کیسا نظر آئے گا اس میں کیا تبدیلی آئے گی مدیحہ اس سلسلے میں آج پہلا آپریشن تھا چالیس ٹیمیں تشکیل دی ہیں الڈی اے میں اور جتنی بھی الڈی اے کی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جس میں جوہر ٹاؤن ہے ٹاؤنشپ ہے مصفہ ٹاؤن ہے اس کے علاوہ سبزہ زار ہے گلچن راوی ہے الڈی ایبنی ون ہے ان سب میں تجاوزات مافیا کے خلاف لینڈ گرابرز کے خلاف اور وہ لوگ جنہوں نے کمرشل سرگرمیاں گہر کنونی طور پر کر رہے ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس آپریشن کا بنیادی مقصد جو پرائمری مقصد وہ یہ ہے کہ لاہور کو ماسٹر پلین کے مطابق کنورٹ کیا جائے تاکہ جو ہم مستقبل میں دیکھ رہے ہیں مشکلات کے لاہور کی ٹرافک مزید کنجیشن آجے گی اس میں ہمیں گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بے ہنگم بیلڈنگ ہی بنے گی یہ اس ماسٹر پلین کے اوپر عمل درامت کے لیے یہ آپریشن ہے اور ہاں پر یہ آئندہ ایک مہینے تک آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے پرگرام میں آنے والے تمام مہمانوں کا بھی بہت شکریہ آج کا پرگرام ٹاپ چوری ایک بہت بڑا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو انویسٹ کرتے ہیں ریال اسٹیٹ میں اور پاکستان میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ افسوس کے ساتھ افسوس صد افسوس ہے کہ کتنا آسان تھا الیگل پیپرز بنوانا اور اب وہ جو الیگل پیپرز بنوانے کا جو پروسیجر ہے وہ کتنی بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے اور عوام کس طرح سے خوار ہو رہے ہیں کیونکہ جب سٹیٹ کی مشینری ہی ان الیگل پیپرز کو بنوانے میں شامل ہوگی تو پھر عوام کہا جائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اور اس طرح کے آپریشن کے بعد جو عوانے بالا ہیں ان کو مل کر بیٹھنا اور یہ بھی سوچنا ہے کہ جو عوام ان لو بن جاتے ہیں اس طرح کے مافیا کے ہاتھوں ان کو عوام کو کس طرح سے ہم نے تحفظ فراہم کرنا ہے اس کے اوپر بھی ابھی کام کرنا باقی ہے آج کی ٹوپ سوری سے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار